موسیقی رمضان المبارک سے جڑے تمام مسائل کا حل جانیے علماء کرام کے ساتھ رمضان کس کو کہا جاتا ہے؟ گناہوں کی مغفرت کا مہینہ ہے صبر اور عجر کا یہ مہینہ ہے اس شخص کے لئے خرابی ہے جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی نجات کا سامان نہیں کیا اپنے اقلاق و کردار کو سوارنے کا بہترین ذریعہ اے ایمان والو تم پر بھی روزے اسی طرح سے فرض کیے گئے ہیں خود من اموالیم صلقہ تطاہیرمت و زکیہم بیہا و صلی علیہم جن کے پاس وساعت ہے طاقت ہے زکاة نکاننے کا غرہ کیا آپ ان سے مالی جن کو پاکی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنے چاہیے رمضان کی برکتیں رحمتیں اور اس کے فیوز وہ برکات سے اپنے آپ کو مالا مال کیجئے صدقات و خیرات جو شخص اللہ کی رحمے نکالتا ہے اللہ عز و جل کی رحمتیں برکتیں اس پر نازل ہوتی ہیں اللہ طرح سے سرگوشی کرے اور مناجات کرے تو اس کے لئے سب سے بہترین ذریعہ اگر کوئی ہے تو وہ قیام اللہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کی مانگ کو پوری کروں رمضان المبارک کی پر نور منجلسوں میں جئید علماء اکرام کے ساتھ اس ماخ کے فضائل و آداب احکام و مسائل کو جانئے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ یہ روزوں کی عبادت ایک دن کا روزہ نبی صلی اللہ فرمائے آپ کو ستر سال جہنم سے دور کرتا ہے مجلس رمضان دیکھئے قرآن و حدیث کی روشنی میں مختلف علماؤں کے ساتھ ہر روز شام ساڑھے سات بجے اور صبح ساڑھے گیارہ بجے صرف مرسی ٹی وی پر